بھائی یہ میں نے زبا تو کر دی ہے مجھے کٹائی نہیں کرنی آتی کٹائی تو کر دی ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں آپ کو کوئی اور کام ہے تو وہ کر کے آ جاؤ ٹھیک ہے میں آتا ہوں یار جی مرگی مجھے دے دو یار یہ تو کسی کی پڑی ہوئی ہے جس کی پڑی ہے وہ آئے گا تو اسے کہنا اڑ گئی ایسے کیسے اڑ سکتی ہے وہ زبا کر کے دیکھے گی ہے یار اس کا جو بھی مسئلہ بنے کا آئے گا تو میرے پاس ہی میں ہی کازی ہونا میں سنبھال لوں گا ٹھیک ہے کازی صاحب آپ یہ مرگی لے جاؤ پھر کوئی مسئلہ بانا تو سنبھال لے نا آپ اچھے ٹھیک ہے میں چلتا ہوں بھائی وہ مرگی جو کٹائی کے لیے دے گیا تھا وہ تو دے دیں وہ تو اڑ گئی ایسے کیسے اڑ گئی میں تو زبا کر کے دے گیا تھا اڑ گئی تو اڑ گئی میں کیا کروں میں یہ مسئلہ کازی کے پاس لے جاؤں گا ہاں ہاں چلو کازی صاحب کے پاس چلو کالر کس کا پکڑا ہے کالر چھوڑ وہ دیکھو لڑائی ہو رہی ہے لڑائی لڑائی ماف کرو لڑائی 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 ہو تیری ہو تم نے میری آنس پھڑ دی رک نہیں 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 میں نے جانا کچھ کے نہیں پھاری رک جا رک جا میں تجھے بتاتا ہوں اب تم کہاں جاؤ گے اب کیا کروں ہاں بھائی میرا بھائی کازی صاحب کازی صاحب کہا ہے وہ رہے کازی صاحب کیا ہوگیا بھائی کیوں شور مشاہ رہے ہو کیا ہوگیا تم کازی صاحب اس نے مرگی مرگی رکو رکو یہاں پہ آکے بیٹھو اور ایک ہی کر کے بتاؤ آمیر تم بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے کازی صاحب میں اسے مرگی زبا کر کے دے گیا تھا میں نے بولے اسے کٹائی کر کے دو جب میں واپس آیا تو اس نے میرے بولا کہ مرگی اڑ گئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے تمہیں خدا کی قدر پہ کوئی شاہد کہے نہیں کازی صاحب تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ مرگی مرگی اڑ نہیں سکتی ٹھیک ہے کازی صاحب اگر بات شریعت پہ آگئی ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے کازی صاحب مجھے اجازتیں میں چاہتا ہوں ہاں بھئی تم بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے کازی صاحب اس نے میری آنکھ پھوڑ دی میں بھی اس کی آنکھ پھوڑنا چاہتا ہوں ہماری شریعت کے مطابق مسلمان کی ہندو پردائیت آدھی ہوتی ہے تو لہٰذا یہ تمہاری دوسری آنکھ بھی پھوڑے تو تم اس کی ایک آنکھ پھوڑ سکتے ہو نہیں نہیں کازی صاحب میں تو پھر اندہ ہو جاؤں گا میں ایسے ہی ٹھیک ہوں ٹھیک ہے کازی صاحب پھر میں چلتا ہوں ہاں بھئی تمہارا کیا مسئلہ ہے کازی صاحب اس نے میرا باپ مار دیا ہے وہ کیسے میرا باپ سیند میں کھڑا تھا اور یہ پتہ نہیں کہاں سے آکے میرے باپ پہ گر گیا اور وہ چل بسا ہاں تمہارا مسئلہ تو بہت بڑا ہے تم ایسا کرو جہاں پہ تمہارا باپ کھڑا تھا وہاں پہ اس کو کھڑا کر دو جہاں سے اس نے چلانگ لگائی تھی وہاں سے تم جا کے چلانگ لگا دو نہیں نہیں کازی صاحب اگر وہ ادھر ادھر ہو گیا تو پھر وہاں تو تمہارا باپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا تھا